ناظرین آج بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کا 147 یوم پیدائش منایا جا رہا ہے عظیم قائد کا فروان ہے کہ میں نے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اب قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں قائد کے اس کول کو ذہنشین رکھتے ہوئے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں تینات افسران دن رات شہر بر کے امن و امان کو یقینی بناتے ہوئے اس ارض پاک کو محفوظ بنا رہے ہیں آئیے اس دن کی مناسبت سے افسران کے جذبات جانتے ہیں قائد آزم ایک ڈیڈیکیٹڈ پرسن تھے اور ان کے مخالفین یہ بات جانتے تھے کہ ان کو نہ ہی خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے مقصد سے ہٹایا جا سکتا ہے قائد آزم کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے اور انشاءاللہ پاکستان کا وجود کبھی ختم نہیں ہوگا قائد آزم نے اٹھارہ سو چھانوے میں لنکنین ایورسٹی انگلینڈ سے وقالت کی ڈگری اصل کی تھی اور وہ کم عمر تین مسلمان تھے جنہوں نے بیس سال کی عمر میں یہ زیادہ اصل کیا تھا قائد آزم پاکستان بوائی سکارٹ اسوسییشن کے پہلے چیف سکارٹ بھی تھی بلا شبہ قائد آزم محمد علی جنہ نے یہ ملک بنایا لیکن وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ملک بنا کر میں نے کوئی احسان نہیں کیا توزہ حشر میں اللہ تعالیٰ سے یہ سننا چاہتا ہوں محمد علی جنہ تم نے یہ ملک بنا کر اپنی ذمہ داری کو بخوب نبایا محترمہ فاطمہ جنہ نے قائد آزم کا ساتھ دیا پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی قائد آزم کے شانہ بشانہ کام کیا قائد آزم کا پیغام ہے ایمان اتحاد تنظیم اگر ہم پاکستانی ان تین چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں موسیقی